سلطان اور ٹائگر زندہ ہے کے بعد علی کے ساتھ ایک اور دھواندار ایکشن فلم کرنے جا رہے ہیں سلمان خان سلمان خان اور علی ابباد زفر ایک بار پھر ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے علی سلمان کی سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت جیسی فلم میں ڈائرے کر چکے ہیں ان کی چوتھی فلم ایک بگ بجٹ ایکشن انٹیٹینر بتائی جا رہی ہے جون 2003 سے اس فلم کی شوٹنگ شروع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں پپنگ مون.کم میں چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق سلمان اور علی پچھلے کچھ مہینوں سے باتچیس کر رہے تھے یہ چرچہ چل رہی تھی کہ کس فلم پر کولیبریٹ کیا جائے فائنلی وہ پروجیکٹ لوک ہو گیا ہے یہ ایک ایکشن فلم ہوگی جس کا ایموشنل اینگل مجبوط ہوگا اس فلم کے ذریعے بھی سلمان کو شارعرک بدلاؤ کرنے پڑیں گے سلطان کی طرح فیلال سلمان نے اس فلم کے لئے ہاں کر دی ہے مگر پوری سکرپ پڑھنے کے بعد انتیم فیصلہ لیں گے اسی ریپورٹ کے سوتروں کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ علی اور سلمان ایک ودیشی فلم کو ریمیک کرنے کی سوچ رہے تھے حالانکہ یہ کلیئر نہیں ہو پایا کہ جس فلم پر وہ لوگ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ریمیک ہے یا اوریجنل سکرپٹ جو بھی ہو اس فلم کو بڑے سکیل پر پلان کیا جا رہا ہے جس کا ادھکتر حصہ انڈیا سے باہر شوٹ کیا جائے گا جون 2023 سے فلم پر کام شروع کرنے کی تیاری چل رہی ہے اور اسے ایت 2024 پر ریلیس کیا جا سکتا ہے علی اببہ زفر فلار شاہد کپو سٹارر فلم بلڈی ڈیڈی کے پوسٹ پروڈاکشن میں بیزی ہیں ساتھی ساتھ وہ اکشے کمار اور ٹائگر شروف کی بڑے میاں چھوٹے میاں کے پری پروڈکشن پر لگے ہوئے ہیں اس فلم کی شوٹنگ جنوری 2023 کے پہلے ہفتے سے شروع ہونی ہے اسے چار مہینے لمبے شیڈیول میں شوٹ کیا جانا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سے نپٹنے کے بعد علی سلمان کی انام فلم پر کام شروع کریں گے علی کی آخری ہوئی فلم تھی جوگی نیٹفلکس پر ریلیز ہوئی اس فلم میں دل جید دوسانج نے لیڈ رول کیا تھا اس سب کے بیچ علی نے 2002 میں آئی جیسن سٹیدم سٹارر ایکشن تھریلر دہ ٹرانسپورٹر کے ریمیک رائٹس بھی خرید لیے وہ جلدی اس کا ہندی ریمیک بنانے والے ہیں سلمان اور علی کی آخری فلم تھی بھارت ویسے تو بھارت کو سفل فلم مانا جاتا ہے مگر وہ سلمان خان کے لیول کی سکسسفل فلم نہیں تھی اس کے بعد سلمان اور علی کے بیچ من مٹاو کی خبریں آ رہی تھی پپنگ مون کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان خبروں میں لیش ماتر کی سچائی نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں سے بھلے سلمان اور علی نے ساتھ کام نہیں کیا ہے مگر وہ ہمیشہ نئی فلم کے لیے آئیڈیا ڈسکس کرتے رہتے تھے اسی ڈسکسن سے وہ آئیڈیا نکل کر آیا جس پر اب وہ لوگ فلم بنانے جا رہے ہیں سلمان خان فلال اپنی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کی شوٹنگ میں ویست ہیں جو اسی سال کے آخر تک ریلیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ ٹائگر تھری پر بھی کام کر رہے ہیں چرچہ ہے کہ کسی کا بھائی کسی کی جان کے بعد سلمان انیز بزمی کے ساتھ نو اینٹری کے سیکل کی شوٹنگ شروع کریں گے اس کے علاوہ راجکمار گپتہ کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم بلیک ٹائگر میں بھی ان کے کام کرنے کی خبریں ہیں اگر یہ خبر صحیح ثابت ہوتی ہے تو بلیک ٹائگر سلمان کے کریئر کی پہلی بائیوپک ہوگی